اس کا پیچھے ہوتی ہے آپ تشریف لائے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کو خوشحامدیت کہتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ ڈان نیوز کے رپورٹ کے مطابق سولہ سو ورداتی ہوئی ہیں کوئٹر میں ہمارے خلاف آج تک میں تو احران ہوں کہ آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے پرائیم منسٹر صاحب آئے وفاقی وزیر داخلہ صاحب آئے چار فیڈرل منسٹر یہاں آئے انہوں نے یقین دیانیاں کی آرمی چیف صاحب کو ہم نے یا بلایا وہ آئے انہوں نے یقین دیانی کی ہم اب کس کی بات پر یقین کریں چلے آپ بتائیں ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہمارے پاس کا جواز یہ ہے دیکھیں جب سے یہ حکومت آئے ایسے ایسے مسئلے تھے جو دس دس سال سے پڑھے ہوئے تھے جس طرح لوائکین کا مسئلہ تھا اس میں جو ہے مسنگ پرسنس کا اس کا جو ہے تقریباً پچاس پیسد سے زیادہ مسئلہ حل ہو چکا ہے جو ارمان لونی کا قتل تھا آپ سب کو سب معلوم ہے سب سفافتے کی بلوچ مسنگ پرسن کون کر رہا ہے کون مسنگ کر رہا ہے کون لے جا رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے آنے بھی پتا ہے یہ جو نام نے ہاتھ دیشتگردی ہے یہ جو وار پالیٹکس شروع کی گئی ہے یہ قرآن شریف ابھی لاتا ہوں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے دیکھیں دنیا کی آٹھویں بڑی پوچ اور ایٹمی طاقت ہم کیسے مانیں کہ ہر دس قدم پر آپ کے وارڈریس پہنے جنگی لباس میں مسئلہ کھڑا ہے اور نامعلوم بیس سال تک نامعلوم کی حکومت رہی ہے یا جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ لوگوں کا قتلہ ہم کرتے ہیں تو ریاست کہا ہے ہے اس کا کسی کے پاس جواب واقعی ریاست سے کمزور آخر آپ بلوچ ہیں آپ بلوچ ہیں بلوچی عزت بلوچی حیرت اور بلوچی ضمیر کہا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بات یہ ہے آٹھ سو سے تاہے تو پولیس والے مارے گئے ہیں یہ پولیس والوں کو کس نے مارے ہیں آج تک آپ نے کسی پولیس والے کا ایک قاتل پکڑا ہے نہیں آپ چار یہ چار بجے ان کو دفن کر دیں گے دو دو لاکھ روپے دے دیں گے کہ اللہ ان کو بخشے یہ جو روایتی باتیں ہیں یہ ہم نے بہت سنی ہے یہ سب کچھ اس وقت بند ہوگا جب مقتدر قوتیں چاہیں گی یہ وار پالیٹکس ہے ہمیں قربانی کا بکرہ بناے جا رہا ہے یہ بالکل آپ واضح طور پر آپ کو کہتا ہوں اور میں نے آرمی چیف کو بھی یہ بات کہی ہے وہ قدوس میں جو موجود ہیں آپ اسے پوچھ لیں میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارا قتلیام نہ اسلام کا جگڑا ہے نہ فرقواریت ہے یہ آپ کرا رہے ہیں وہ آپ کے وزیر داخلہ جو تھے کیا نام تھے بکٹی صاحب سر فراج بکٹی وہ بھی تشریف فرماتے ہیں ان کے سامنے میں نے آرمی چیف کو کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں آپ ان سے پوچھ لیں اگر وہ یہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ سمجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں بات یہ ہے کہ ہمیں تحفظ کون دے گا صوبائی حکومت کی تو کوئی احسیات ہی نہیں ہے یار اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کونسے صوبائی حکومت صوبائی حکومت آپ تو خود برا نہ لگے آپ کو آپ تو نامعلوم کے پر بھی لگے روزانہ ہم لوگ قتل ہو رہے ہیں برا لگے چل گئے نہیں نہیں ہمارا یہ ہے آپ لوگ ساتھ ہم آئے ہیں ایز حکومت کی طرف سے ہم جتنا بھی حکومت آپ گرنٹی دے سکتے ہیں کیا اندھا نہیں ہوگا آپ گرنٹی دے سکتے ہیں ابھی ہم پارغ ہوتے ہیں ابھی ہم چلے گا دے سکتے ہیں آپ گرنٹی جو آپ کو کہیں گے وہ ہم قدم اٹھائیں گے ہم نے اپنے اٹھانا ہے ہم نے کیا قدم اٹھانا ہے قدم ہم اٹھائیں گے آپ ہمیں بتائیں آپ یہ کہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں صوبائی حکومت ہمیں گرنٹی دے ہم ابھی چلے جاتے ہیں صوبائی حکومت آپ کو یہ گرنٹی دے سکتا ہے کہ ہم آپ کے جو دشمن ہیں ہمارا کوئی دشمن ہے جو میرا میں اس میں میرا برادری بھی شامل نہیں یہ دلشتگردی میں میرے بھی برادری کے شہید ہوئے ہیں مری اس میں یہ ہے اس میں پشتون برادری کے بھی تے آپ کے ہزارہ برادری کے بھی تے سب ہے پتہ اس میں انہوں نے جو دشتگردوں نے کرنا ہے انہوں نے تو کر دیا بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انشاءاللہ کچھ باتیں ایسی ہیں ہم اوپن نہیں کر سکتے ہیں موسیقی